اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس پولیٹیکل سائنس پیپر ون کے اوٹلین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پولیٹیکل کونسپ ویسٹران ان اسلامی سوہنٹی جسٹس لا لیبرٹی فریڈم ٹویلیٹی رائٹس ان ڈیوٹیز ہومن رائٹس ان پولیٹیکل اوٹھورٹی ان پاور سیاسی یعنی تصورات میں مغربی اور اسلامی نکتہ نظر کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم کونسپٹ دیکھتے ہیں خودمختاری کا تو جو یعنی کہ مغربی تصور خودمختاری ہے مغربی روایات کے اندر خودمختاری سے مراد ریاست جا حکومت کی اپنی علاقے اور لوگوں کے اوپر عالی افتیار کو کہتے ہیں تو ایک خودمختار ریاست کے پاس جو ہے وہ قوانین بنانے انہیں نافذ کرنے بیرونی مداخلت کے باویر حکمرانی کرنے کی طاقت ہوتی ہے خودمختاری کا جو تصور ہے وہ ویسٹ فعلیہ کے مہدے کے بعد مرکزی حصیت افتیار کر گیا جس نے کسی ملکی اندرین معاملات میں دوسری ریاستوں کی مداخلت کے اصول کی بنیاد رکھی تو داخلی خودمختاری یعنی ریاست کا اپنے لوگوں اداروں اور قوانین کے اوپر احتیار اور جو بیرونی خودمختاری ہے یعنی ریاست کی دوسری ریاستوں یا غیر ملکی طاقتوں سے آزادی اور اسلامی کنسیپٹ آف سوہنٹی اسلام کے اندر خودمختاری جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے اس میں انسان یعنی کے بشمول حکام کو زمین پر اللہ کے نائب یعنی خلیفہ کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے اور جو خدا کے مقرر قدعالہ جو قوانین ہیں ان کے نفاظ کے لئے ہیں تو قرآن کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ تمام احتیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور حکام کو یعنی شریعت یعنی اسلامی اللہ جو ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اسلامی حکومت میں اہم حصول یہ ہے کہ حکام متلک خودمختار نہیں ہوتے بلکہ اللہ اور عوام دونوں کے سامنے اکانٹبل ہوتے ہیں جواب دے ہوتے ہیں اور جسٹس کا کونسپٹ اگر ہم دیکھیں ویسٹرن کونسپٹ آف جسٹس تو مغربی جو تصور انصاف ہے یعنی ویسٹرن فلسفی کے اندر مغربی فلسفی میں انصاف کا مطلب انصاف اور اخلاقی درستگی ہے ہر شکر کو اس کا حق دینا کہ قانون کے تحت ایکویلٹی کو یقینی بنا ہے یعنی انصاف کے نظریات فلسفیوں میں مختلف ہیں تو افلاتون نے انصاف کو ایک فضیلت سمجھا جہاں ہر شاکس اپنے کی دار کو معاشرے میں ادا کرتا ہے جان روولز نے انصاف کو انصاف کی طور پر پرموٹ کیا جو ایکویلٹی اور انفرادی حقوق کے تحفظ کے لئے یعنی کہ جو ویل آف اگنورنس ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے خبری کی پردے یعنی ایک خیالی تجربہ جس میں تاثب کے بغیر انصاف کا تائن کیا جاتا ہے اس کی وقالت کی اسلامی کونسپٹ آف جسٹس جو ہے ایک فرنمنٹل ویلی ہوئے اسلام کے اندار اور قرآن اور حدیث میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے اسلام میں انصاف کا مطلب انسانی تعملات اور شریعت کے نفاظ میں انصاف ہے اور انصاف کو ہر سطح کے اوپر برقرار رکھنا چاہیے اور انفرادی اجتماعی و عالمی جو ایک الہی ذمہ داری کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے سو پروفیٹ محمد نے اس بات کے اوپر زود دیا کہ انصاف کو تمام لوگوں کے اوپر بلا تفریق لاغو کرنا چاہیے اور ان کا سماجی مقام جا پر سے منظر چاہے کچھ بھی ہو سو نیکس ٹام جو ہے کنسپ دیکھ رہے ہیں لا کا ویسٹرن کنسپٹ آفلا یعنی مغربی تساوری قانون سو ان دو ویسٹرن تریڈیشن لاز آرون میر بای گوردہ گورمنٹ دیرگولیٹ سوسائیٹی یعنی مغربی روایت میں قوانین اور قوائد وہ ہیں جو حکومت بناتی ہے جو معاشرے کو منظم کرتے ہیں حقوق کی فاضت کرتے ہیں انصاف کو یقینی بناتے ہیں تو قانون کی حکمانی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نہ ہی حکومت قانون سے بالا ہے اور یہ اصول یقینی بناتا ہے کہ قانون تمام شہروں کے اوپر ایک جیسے لاغو ہوتے ہیں مغربی کے اندر جو مختلف قانون لظام موجود ہیں یعنی کہ اس کے اندر کام اللہ ہے دالت کی فیصلوں سے بنے ہوئے جو اس کے اوپر نظائر ہیں پریسیڈنس ہیں اس کے اوپر مبنی برطانیہ یعنی امریکہ میں اور اس کے لاغوہ سیواللہ ہے یعنی جو کمپریہنسیف جو ریٹن یعنی کے کورڈز ہیں جہاں میں تحریری ضوابط اس کے اوپر مبنی ہیں جیسے فرانس اور جرمنی کے اندر ہے تو اسلامی کنسیپٹ افلا اسلام میں قانون کو شریعت کہا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث یعنی پیغمبر حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور اقوال سے ڈرائیڈ ہے اور شریعت جو ہے وہ زنگی کے تمام پہلوں کا حیاتہ کرتی ہے اس میں عبادت سماجی تعلقات جورم شادی اور معیشت اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور فقہ یعنی اسلامی فقہ تو یہ شریعت کے انسانی تشریح ہے اور علم اتحاد کا استعمال کرتے ہیں یعنی اتحاد کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اسلامی حصولوں کو نائے حالات پر لاغو کریں مغربی قوانین کے برق جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اسلامی قانون کو الہی سمجھا جاتا ہے مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ اسے ایک مذہبی فاضی کے طور پر مانے مغربی تصور ازادی اور خود مختاری مغربی تصور ازادی اور خود مختاری یعنی مغربی سیاسی فکر میں ازادی اور خود مختاری مرکزی ویلیوز ہیں تو یہ جو کنسپٹس ہیں تصورات ہیں افراد کی حقوق کو پیان کرتے ہیں وہ بغیر کسی گئر ضروری روک ٹوک کے عمل بولنے اور سوچنے کی حق رکھتے ہیں تو میجر ٹائپس آف لیبرٹی پوزیٹیو لیبرٹی اور نیکٹیو لیبرٹی تو ازادی کی دو بڑی اقسام ہیں مسبت ازادی اور منفی ازادی مسبت ازادی عمل کرنے اور ذاتی حدا فاصل کرنے کی ازادی ہے یعنی کہ اس کے اندر ہجل اور مل جیسے مفقرین کی طرف سے انہوں نے ان کو اس کو فروغ دیا اور جو منفی ازادی ہے یعنی بیرونی روکا مداخلہ سے ازادی حاصل فرح حکومت کی طرف سے جیسے کہ جان لوگ کے ذریعے انہوں نے اس کی وقالت کی جن ہومنٹ رائٹس اور سیوہ لیبرٹیز ار پروٹیکٹی بھرو کنسٹیوشنز لاز اینڈ لیگل انسٹیوشنز یعنی اس کے اندر جو انسان حقوق اور شہری ازادی ہیں آئین قوانین اور قانون اداروں کے ذریعے میں پوز کی جاتے ہیں اسلامی کونسپٹ آف لیبرٹی اینڈ فریڈم اسلام میں ازادی بھی اہم ہیں لیکن اسے الہی قانون کے فریم ورک میں سمجھا جاتا ہے اور اسلام کے اندر حقیقی ازادی کا مطلب ہے کہ گناہ کرپشن اور ظلم سے ازادی اور اس کے علاوے انسان کو انتخاب کرنے کی ازادی ہے لیکن ان کے انتخاب شریعت کی اخلاقی اور قانونی ہدایت کے مطابق ہونے چاہیے اور اس کے بعد اسلام میں خود مختاری مطلق نہیں ہے اور یہ الہ اور کومینٹی کے لیے ذمہ داری کے ساتھ متوازن ہے اور ایکویلٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں مساوات کی مغربی تصور ہے جو ایکویلٹی کا تو مغربی سیاسی فکر میں مساوات پر زور دیا جاتا ہے کہ تمام افراد کے پاس قانون کے تحت مساوی حقوق اور مواقع ہونے چاہیے جس طرح سے فلوسیفرز تھے جان لاک اور جان زک گوسو نے قانون کے سامنے مساوات اور تمام شرحوں کے لیے ایک جیسے سیاسی شرکت کی حق میں دلائل دیئے مساوی سیاسی شرکت کی حق میں دلائل دیئے تو جدید مغربی جمہوریتیں سماجی مساوات کے حصول کے لیے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اس میں نسل جنس اور طبقے کی بنیاد پردہ مساوات کو کام کرنے کی کوششیں بھی شامل ہیں اسلامی concept of equality in islam equality is a core principle as all human beings are created equal in the eyes of allah the quran emphasized that what matters most is a person's beauty and good deeds not their race, wealth and social status prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam a farewell sermon famously declared that all people are equal regardless of their race or background so equality in islam does not mean sameness men and women for example have different but complementary rules and their rights are defined according to their responsibilities یعنی اسلام میں جو مساوات ہیں وہ بنے جی حصول ہیں کیونکہ تمام انسان allah کی نظر میں برابر ہیں قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ سب سے اہم چیز ہے ایک شخص کی تقوی اور نیک عمال ہیں نہ کہ ان کی نسل دولت جو سماجی حصیت ہیں تو پیغمبر محمد sallallahu alayhi wa sallam نے الویدائی جو خطبے میں مشہور دور پر یہ اعلان کیا تھا کہ تمام لوگ برابر ہیں چاہے ان کے نسل یا بسے منظر کچھ بھی ہو الاسلام کے اندر مسابات کا مطلب جا اقصانیت نہیں ہے مرد اور ان کے مطلق لیکن مکمل کرنے والے کردار ہیں اور ان کی حقوق ان کے ذمہ داری کی مطابق متعین ہیں اور حقوق اور جو ذمہ داری ہیں rights and duties lesson concepts of rights and duties تو مغربی تصور حقوق اور ذمہ داریاں مغربی فکر میں حقوق وہ استحقاق ہیں جو افراد کے پاس ہوتے ہیں یعنی کہ جس میں اکثر ریاست کی جانب سے ان کو محفوظ کیا جاتا ہے جسے freedom of speech ہے right to vote ہے property rights ہیں سارے رائے کی ازادی ووٹ ڈالنے حقوق جداد کی حقوق تو ذمہ داریاں وہ فرائز ہیں جو افراد دوستانوں اور ریاست کے ساتھ رکھتے ہیں جیسے قانون کی پاس زیاری کرنا اور ٹیکس ادا کرنا تو thinkers جیعنی مفقرین جیسے Thumbs Thomas Hobbes اور John Locke نے ایک سماجی معیدے کی وضاعت جس میں افراد کچھ ذمہ داریوں پر رضماند ہیں بدلے میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے then Islamic concept of rights and duties اسلام کے اندر حقوق اور ذمہ داریاں فرائز کی گہرائی سے آپس میں جوڑی ہیں تو ہر ایک کے ساتھ ایک متعلقہ ذمہ داری ہوتی ہے حقوق میں زندگی جہداد خاندان اور وقار کا حق شامل ہے جبکہ ذمہ داریوں میں اللہ کی عبادت کرنا دوسروں کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ خاندان اور معاشرے کی ذمہ داری پوری کرنا شامل ہے تو individual rights یعنی both individual rights and criminal responsibilities اقتماعی اور انفرادی جو حقوق ہیں اور اقتماعی ذمہ داری ہیں اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے جس میں انصاف اور توازن کے اوپر توجہ دی جاتی ہے and so next ہمارا ٹاپک ہے human rights کا یعنی western concepts of human rights in the western traditions human rights جو ہیں انسانی حقوق کو ان کو عالمی اور ہر شخص کے لئے اس کو فکری سمجھا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی قومی نصر یا مذہب سے ہوں تو universal declaration of the human rights یعنی اقوام جدہ کی جانب سے 1948 میں اپنا جانے والا عالمی انسانی حقوق کا علامیہ تھا UDHR تو یہ universal declaration of human rights تو اس کی جو ہے ازادی اظہار رائے اور تشدد سے تحفظ جس حقوق کے لئے اس کو یعنی عالمی میارات یہ مرتب کرتا ہے یہ جو UDHR ہے اور اسلامی concept of human rights لیکن ہم بات کریں اسلامی تصورج انسانی حقوق کا ہے تو اسلام میں انسانی حقوق الہی قانون کے اوپر مبنی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دیئے گئے حقوق شامل ہیں جیسے زندگی dignity وقار اور انصاف حق تو اسلامی تیچنگ اسلامی تعلیمات کا ایسے اگزار کو ویلیوز کو پرموٹ کرتی ہیں جو جدید انسانی حقوق سے ملتی جلتی ہیں لیکن یہ حقوق عموماً شریعت فریم وارک میں سمجھے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو قاہرہ علامیہ برائے انسانی حقوق اس میں اسلام 99 انسانی حقوق خرام کرتا ہے پولیٹیکل اتھارٹی اینڈ پاور تو مگر بھی جو دصور ہے سیاس اختیار اور طاقت کا سیاس اختیار کا اختیار کا مطلب یہ ہے کہ حکومتوں اور رہنموں کے پاس عوام کی طرف سے طاقت استعمال کرنے اور فیصلے کرنے کا حق ہے تو مگر میں اختیار جو ہے جمہوری طریقوں سے دیا جاتا ہے جہاں منتقیب ہوتے ہیں اور قانون کے تحت عمل کرنا ضروری ہوتا ہے جو طاقت ہے وہ کسی دوسرے کو متاثر کرنے یا کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے مفکرین جیسا میکس ویبر ہیں انہیں طاقت کے اقسام دجہ بندی جس طرح سے روایتی جو پاور ہے انگیزی طاقت شخص کی بنیاد کے اوپر مبنی اسلام کے اندر سیاسی اکتیار ہے وہ اللہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کا استعمال شریعت کو برکار رکھنے اور انصاف کو یقینی بنانے کیا جانا چاہیے خلافت اسلام قانون حکومتی نظام کی مثال نمین کی کرتی ہے جہاں حکومتی خلیفہ ہوتا ہے جو اسلام کی بنیاد کے اوپر حکومت کرتا ہے اسلام میں طاقت اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جو لوگ اختیار کی پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ عوام اور اللہ دونوں کے سامنے جواب دی ہوتے ہیں اور طاقت غلط استعمال اس امانت سے غداری سمجھے جاتا ہے تو مغربی اور اسلامی سیاسی نظریات بنیادی تصورات جیسے خود مفتاری اور جسٹس لا ان رائٹس ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں لیکن ان کی تشریحات جو ہیں وہ ثقافتی اور ریلیجس ان ہسٹریکل کونٹیکس یعنی مذہبی اور تاریخی تناظر کی بنیاد کے اوپر مختلف ہیں اور مغربی سوچ جو سیکلر حکمرانی ہے اور اس کے علاوہ مغربی سوچ انفرادی حقوب جمہوریت کے اوپر توجہ مرگوز کرتی ہے ریسپونس بیلیٹی رولیٹیز جسٹس اور موریل سپیچل دیمینشن پولیٹک یعنی حاکم کی انصاف نفاظ زیمہ داری اور سیاست یعنی اس نفتہ نظر کو سمجھنے سے انسانی موشنی کی حکمرانی کے موسلف تاریخوں کے بارے میں زیادہ بصیرت ملتی ہے سو ان ٹاپکس کے ریگارڈن کوئی بھی کوئی کوئی سیکشن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تینک یو فار ویڈیو اگر کی کوئی لائک ویڈیو اور كکر اور سبgr expands ativa اور موشنی میدے قسم کر ویڈیو کر کر Llms کر سل